یہ خوبصورتی تھے اپنی تو دیکھنے نے کوئی وزن نہیں ہے نا دیکھنا اور نسل تے دیکھن گے جڑا بندہ انہوں نے سمجھے نالا ہوئے گا وہ لے گا کوئی عام بندہ انہوں نے نہیں گکھ رہی جائے گا دیا نہیں ہے نا جی پارٹیاں جڑیاں قیدنیاں نے ورنہ کراچی بھی اسی لیکے جائے دیں جانور لاہور بھی لے جائے دیں ملتان بھی لے جائے زیادہ موں کھور دے مسئلہ ہوندہ ہے جی کراچی بھی زیادہ موں کھور دے مسئلہ باندہ ہے ویکسین پہلے کرنے ہی چاہیے جاندوں کو مہینہ پہلے کر لنے ہی چاہیے ویکسین کیوں جے اس تو محفوظ رہے گا جانور اسلام علیکم ویلکم ٹو فارمنگ پروٹوکول آج ہم آپ کو خوبصورت اور عالی نسل کے وچھے دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے آنر سے انٹرویو بھی کریں گے اور ان سے ان جانوروں کے بارے میں پوچھیں گے بھی یہ لوگ تقریباً بڑے جانور چار پانچ سال کے جانور کو تیار کرتے ہیں آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں اور ان کا اپنے علاقے میں ایک نام ہے اور کافی عرصہ سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں بیسیکلی جب یہ جانور پرچیز کرتے ہیں تو ان کا بتانا یہ ہے کہ تقریباً یہ ڈیڑھ دو سال کا جانور تقریباً لیتے ہیں اور پھر اس کو تیار کر کے اور تقریباً چار پانچ سال کا جانور یہ سیل کرتے ہیں ان کا زیادہ در مال جو ہے وہ قرآچی منڈی میں ہی جاتا ہے تو آئیے اونر سے باتشید کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو مال ہے یہ سیل کب کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں کرتے ہیں یہ پہلے بھی دیتے ہیں اور کہاں بھی کرتے ہیں سیل اور ان سے اس کاروبار کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیسا رہا ہے اس کاروبار میں اسلام علیکم بھائی جان اللہ شکریہ مadersی ایک ملکشبو ملکشبو تو یہ خوبصورتی دے لیا ہے ماشاءاللہ بکھے ہیں بہت خوبصورت جانور نئے جی نئے جی یہ خوبصورتی تھے ہی اپنی دے بکھنے نے کوئی وزن نہیں دے بکھنا اور نسل دے بکھن گے جڑا بندہ انہوں نے سمجھے نالا ہوئے گا ہو لیا گا کوئی عام بندہ انہوں نے نہیں گکھری جے گا مطلب ہن کو سی قربانی دے ساپ سے سیل کرو گے نئے کوشش تک کریں گے جی جڑے سیل ہو گیا وہ کار دے آنگے باقی کھڑے کریں گے انشاءاللہ اگلے سال سیل کریں گے قربانی تو بات سیل ہو گیا ہے قربانی تک سیل ہو گیا ہے سیل کاری کریں گے اچھا بھائی جن تُسی انہوں سیل کرنے تو ڈھکی ہی رات دا ہے کہ تُو اتھتی تاڑے کھول آکے بپادی آکے لیا جاندے نہیں یا تُسی آکھ منٹی کے لیا جاندے نہیں اچھا ہے مطلب منٹی چلے جاں لے کے جانوان آستے اکسر لوگ نا ویکسین دا کوئی آن دے رہے ہیں کہ کیڑی ہی بماری دا زیادہ خدشہ ہوندہ ہے کہ جڑی لوگ کی ویکسین کر رہے کے لے زیادہ مو خوردہ ہوندہ ہے جی کراچی بھی زیادہ مو خوردہ مسلہ باندہ ہے مو خوردہ جانوانو زیادہ مطلب ہے تباؤ برباد کرتا ہے موزی مرض ہے اگر آپ کو ویکسین پہلے کرنے چاہیے جاندوں کو مہینہ پہلے کر لینے چاہیے جی ویکسین کیوں جہے اس تو محفوظ رہے گا جانوان اچھا بھائی جان ماشاءاللہ اللہ ساڑی کس مچے کریں دی بہت سونا مال ہے انشاءاللہ فیر بڑھنا لے ضرور ضرور تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جانوان پسند آئے ہوں گے تو جن ویورز نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ